ایران کے راشت پتی ابراہیم رائسی اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے گیار اکٹوبر کو اسرائیل ہماس یدھ پر چرچا کی دونوں دیشوں کے رشتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بہت اہم بات چیت ہے دونوں نے فلسطین پر ہو رہے یدھ اپرادوں کو ختم کرنے کو ضروری بتایا سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی اس پی اے کے مطابق پرنس سلمان نے کہا کہ وہ اس تناف کو روکنے کے لیے سب ہی انتراشتریہ اور شیطریہ دلوں کے ساتھ بات کرنے کی تمام کوششیں کر رہے ہیں انہوں نے سعودی عرب کی اس ویرود پر بھی زور دیا جس میں وہ کہتے رہے ہیں کہ کسی بھی طرح ناغرکوں کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے پرنس سلمان نے انتراشتری مانویہ کانونوں کو مانے جانے کی بات کہی ساتھی گازہ میں گمبیر مانویہ حالاتوں اور ناغرکوں پر اس کے اثر کو لے کر بھی چنتا ویقت کی سعودی عرب اور ایران کے بیچ سات سالوں کی دشمنی مارچ دوہزار تیس میں ختم ہوئی اس کے چلتے یمن سے سیریا تک مدھے پورو میں تناف کی ستیب بنی ہوئی تھی اس سال مارچ میں دونوں دیش چین کی مدھہ ستتا میں سمجھوتا کرنے کو تیار ہوئے تھے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے ایران کے راشپتی نے اس حملے کو حماس کی جیت بتایا تھا اور فلسطین کے لوگوں کو اس جیت کی بدھائی دی تھی انہوں نے کہا تھا ہم اوپر والے کے آبھاری ہیں جنہوں نے خدا کے مارک پر چلنے والے سینانیوں کو جیت کا راستہ دکھایا یہ فلسطین میں جہاد شہادت اور بلیدان کی ابھی وقتی تھی یہ زائنوادی شاسن کے سامنے پرتیرود اور دررتا کا پردرشن تھا ہمیں اس جیت پر فلسطینی لوگوں لڑاکوں سموہ اور اسلامی امہاں کو بدھائی دینی چاہیے حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب ابراہیم رائیسی نے حماس کے اگروادیوں کا کھل کر سپورٹ کیا ہے رائیسی نے آٹھ اکٹوبر کو کہا تھا کہ ران فلسطینیوں کے آتمرکشہ کے ادھکار کا سمرتن کرتا ہے سعودی عرب نے بھی حملے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دھہرایا تھا دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کے اوڑ سے بار بار اکساوے اور فلسطینیوں کو ادھکاروں سے ونچت رکھنے کے چلتے ہملا ہوا اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اسرائیل حماس ید میں ابھی تک کیا ہوا پرنس علمان نے اسرائیل گازہ ید پر فلسطین کے پردھان منتری محمود عباس ترکیہ کے راشپتی رچپ طیب اردوان اور فرانس کے راشپتی امانویل میکرون سے بھی بات کی اس سے پہلے حماس نے ساتھ اکٹوبر کو اچانک اسرائیل پر راکٹ دا گئے حماس کے لڑاکوں نے ایک میوسک فیسٹیول میں گھس کر سینکلوں لوگوں کی ہتیا کر دی کئی اسرائیلی لوگوں کو بندھک بنا کر گازہ لے گئے اسرائیل نے حملے کا جواب دیتے ہوئے حماس سے ید شروع کر دیا ہے وپکشی دلوں سے سمجھوتا کر لیا ہے دیش کے پردھان منتری بینجامین نیتین یاہو رکشا منتری یواب گلانت وپکشی پارٹی کے نیتائم کے بینی گینس نے سنیوکت بیان جاری کر راشتری آپات کالین سرکار بنانے کی گھوشنا کی رکشا منتری یواب گلانت نے 11 اکٹوبر کو کہا اکیوے لڑائی کو اور ٹیس کریں گے ساتھ ہی انہوں نے حماس کو دنیا سے ختم کرنے کا دعویٰ بھی کیا آپ کے لئے تمام جانکاری کھٹا کی ہے ہمارے ساتھ ہی ابھینے میرا نام دویانشی سمراب ہے آپ دیکھتے رہیے دیلالن ٹاپ شکریہ